یہ بزرگ حضرت عزور سخی سلطان اور عارفین عزور سخی سلطان باو صاحب کی اولاد میں سے جانشین اور اگدی نشین رہ چکے ہیں ان کا انیس سو ستیروے میں سال میں ان کا اسم گرامی ہے حضرت سبزادہ والشان سبزادہ حبیب سلطان رحمت اللہ تعالیٰ یہ میرے نانا ابو مجذوب زمان حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزمری رحمت اللہ کے پیر و مرشد تھے اور میرے نانا ابو نے وسیعت مجھے فرمائی کہ آپ نے ان کی اولاد کا مرید ہونا ان کے بھائی سبزادہ غلام جلانی سلطان انہوں نے ان کو جانشین اور اگدی نشین بنایا تھا پھر سبزادہ غلام جلانی سلطان کے جو صاحب زادہ ہیں حضرت سبزادہ والشان صاحب زادہ منیب سلطان جو آج کل حضور سخی سلطان اور عارفین عزور سخی سلطان باو صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار کے جانشین اور اگدی نشین ہیں یہ ویڈیو میں جو ابھی آ رہے ہیں یہ جو کالی ٹوپی پہنے اور کالی ویسک پہنے کے بیٹھے ہیں یہ صاحب زادہ منیب سلطان صاحب مدد اللہ علیہ یہ میرے شیخ ہیں میرے مرشد ہیں میرے نانا ابو نے میرے نانا ابو کی بیعت تھی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کی اولاد میں سے حضرت یہ جو پگڑی والے بزرگ پہلے آئے ہیں نا سفید پگڑی والے یہ حضرت حبیب سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سخی سلطان باہو صاحب کے جانشین اور گدی نشین تھے ان کا انیس سو ستر میں ویسال ہے یہ میرے نانا ابو مجذوب زمان حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی رحمت اللہ تعالی کے مرشد تھے اور پھر انہوں نے حضرت سجادہ حبیب سلطان نے خلافت دی تھی اور جانشین اور گدی نشین بنایا تھا بڑے دربار کا سجادہ غلام جلانی سلطان رحمت اللہ تعالی کو پھر سجادہ غلام جلانی سلطان کی اولاد مجود ہے سجادہ منیب سلطان صاحب یہ جو سامنے بزرگ ویڈیوز میں بیٹھے ہیں یہ سجادہ منیب سلطان صاحب بڑے دربار شریف زورسخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کے جانشین اور گدی نشین ہیں اور یہ موقع ہے حضرت سیبزادہ حبیب سلطان صاحب جو میرے نانا ابو مجذوب زمان شاہ فقیرہ مدین ثانی کے مرشد ہیں ان کے عرض کا موقع ہے اور یہ ختم شریف کا پرگرام ہے جو ہو رہا ہے ختم مبارک اس کا پرگرام ہے تو یہ حضرت حبیب سلطان رحمت اللہ علیہ کے ختم مبارک کی تقریب ہے اور اس کی دعا فرما رہے ہیں ختم سیبزادہ منیب سلطان صاحب جو آج کل جانشین اور گدی نشین حضرت سخی سلطان بہو صاحب کے دربار کے وہ حضرت حبیب سلطان رحمت اللہ علیہ کے عرض مبارک کے ختم کی دعایا قرآن مجید کے اطلاعات ہو رہی اور اس کا دعا فرمائیں گے اور صدارت کر رہے ہیں اور ایک اور تعرف بھی کروایا ہوں کہ حضرت شاہ فقیرہ مدین ثانی میرے نانا ابو کے جو جدیالہ اور میرے جدیالہ حضرت شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری بغدادی مطنی رحمت اللہ علیہ جن کی نمی نوغس قبر ہے امیر والا رچیاں قبرستان میں یہاں قید آباد کے پاس اتراع شریف کے پاس وہ ہمارے جدیالہ شاہ موسیٰ قادری کے دوست تھے حضرت سخی سلطان بہو سے برحمت اللہ علیہ اور ایک گندی تھے اور بادشاہ سرکارہ خوشہ والے سید محمود شاہ سید آمد شاہ ان کے بھی دوست تھے تو اللہ رب العزت ایسی نسبتوں پہ ہمیں فخر ہے اور ایسی یہ جو اتنی بزرگان دیل حضرت سخی سلطان بہو صاحب کی نسبت اللہ تعالیٰ اور نانا ابو کی نسبت اور اس نسبت پہ ہمیں بڑی فخر ہے بہت زیادہ فخر اور سعادت ہے اور ہم اس کے ایسی ان نسبتوں کے نوکر بھی ہیں اور غلام بھی ہیں اور فیوز و برکات کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مالا مالا فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ موت کیا ہے غفلت قلب حیات کیا ہے کہ دل ذاکر ہو جائے وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جن لوگوں کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیئے ہیں ان کے پیچھے نہ پھیرا کر ان کی پیروی نہ کر یہ حکم ہے ہر حکم کا ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے یہ عبارت النس ہے اور اس سے پھر ایک اشارت النس ہوتی ہے جب فرمایا جن کے دل غافل ہو گئے ہیں ان کے پیچھے نہ جا تو مطلب ہے ان کے پیچھے جا جن کے دل ذاکر ہیں غافلوں کے پیچھے نہ پھر ذاکروں کے پیچھے پھر اس سے قبل فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكَمَ عَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعِشِي يُرِيدُونَ وَجْهَا اپنے نفس کو جان کو جمع رکھ ان اللہ والوں کی مجلس میں جو صبح و شام اپنے مولا کے مکڑے کے طلبگار رہتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْهَا اس کے دو معنی ایک عالمانہ اور ایک عاشقانہ عالمانہ معنی تو یہ ہے جو صحیح ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو جمع لے ان کی سنگت میں جنگ جا ان کی رفاقت میت اور سنگت میں جم کے بیٹھ جا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے اور ہر وقت اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور عاشقانہ معنی صوفیاء کا وَجْهَا وَجْهَا چِہرے کو کہتے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی سنگت میں جم جا جو صبح و شام رب کو یاد کرتے اور یاد نہ دنیا کے لیے کرتے ہیں نہ جنت کے لیے کرتے ہیں صرف یار کو یاد یار کے مکڑے کے لیے کرتے ہیں اس آیت کا ابتدا یہاں سے ہوتی اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَا کے دُنیا پھر ان کے چہرے پر نگاہ جمع دے وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ پھر ان کی طرف سے نگاہیں نہ ہٹاؤ یہ آقا علیہ السلام کی وساطت سے امت کو سبق ہے نزول کا ایک واقعہ ہوتا ہے شان نزول پھر اس کے ذریعے عموم کا سبق امت کے لیے ہوتا ہے پھر ایسے لوگوں کے چہروں سے نگاہیں نہ ہٹاؤ ہٹ گئیں تو دنیا کے طالب بن جاؤ دنیا کے طالب بن جاؤ قرآن مجید نے تین باتیں کہہ دی بڑی عظیم یہ تھا جن کے پیچھے لگو اور جن کے دل غافل ہو گئے ہیں رب کے ذکر سے وہ قلب میت ہے ان کے پیچھے نہ جاؤ قلب حی کے پیچھے جاؤ یہ قرآن مجید کا جو حکم ہے کہ کس طرح تعلق قائم کرنا ہے اس کی تعاید اور اس کی تصریح آقا علیہ السلام نے فرمائی حدیث صحیح صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ انبیعکم بخیارکم کیا میں تمہیں بھلے لوگوں کی خبر نہ دے دوں جو تم میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں خیار اونچے درجے والے اللہ والے کیا ان کا پتہ ان کی پہچان نہ بتاؤں کون ہوتے ہیں صحابہ کرام نے ارس کیا قَالُوا بَلَا یا رسول اللہ فرمائیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اِذَا رُعُوا ذُقِرَ اللَّهُ ان کی ایک پہچان ہے جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آجائے اور جنہیں تکنے سے اللہ یاد نہ آئے عزت احترام کرو اور سلام کر کے چلتے بنو سیدنا غوث ورعظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغنیہ میں غنیہ تو طالبین باب ہے مرید پر اس میں مرید کا معنی بیان کرتے ہیں مرید کا معنی وہ ہے جو ہر شیخ کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ارادہ کرے اس کو مرید کہتے ہیں اب اس میں معنی پر آنکھیں بند کر کے پرک لو اپنے آپ مرید وہ ہے جو خالصتاً اللہ کا ارادہ کرے تو شیخ کون ہوا شیخ وہ ہوا جو ہر شیخ سے قلب کا دھیان چھوڑا کر مندے کے مرید کے دل کا تعلق صرف اللہ سے جوڑا ہے وہ شیخ ہے اور جو اپنا ارادہ کروائے وہ سیدنا غوث ورعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نہ مرید ہے نہ شیخ ہے ہمارے کنسپٹ خراب ہیں ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں اور جس کی طرف ہم دھیان کرتے ہیں اس کا دھیان ہماری جیب کی طرف ہوتا ہے پیسے والا ہو تو اسے قریب بٹھاتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں غریب مرید آ جائے تو اسے کہتے ہیں اتھے بیٹھو مرید سے ملنا کچھ نہیں غریب سے میں نیو جارک میں تھا نیو جارک میں خطاب ہوا اور کاری صداکہ صاحب اس دن شاید ساتھ تھے کونی آئی لینڈ میں خطاب کے اینڈ پر ایک سوال و جواب کا سیشن ہوا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ موسم آ گیا ہے گرمیوں کا تو کسرت کے ساتھ ایک پڑا حجوم ہے ادھر اور لوگ اپنے ساتھ مارکٹنگ منیجرز بھی لاتے ہیں اور وہ ان کی کرامتیں سناتے ہیں ہر دوسرا بندہ وہ غوث بناتا ہے وہ اس کو کتب بناتا ہے وہ سلطان الفقر بناتا ہے وہ کرامتیں سناتا ہے ایک مارکٹنگ ہے پورا کمپیٹیشن ہے سمجھ نہیں آتی کہ مرد کامل کون ہوتا ہے کیا پیر کامل کون ہے اس کی پہچان نہیں آپ کو اس کی پہچان بتائیں میں نے کہا بڑی سادہ سی پہچان بتاتا ہوں پیر کامل یہ کل خلاصہ تصوف ہے پہچان یہ ہے وہ پیر کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ مرد کامل ہے اللہمہ اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق یہ انفس آفاق میں حرس دنیا میں مال و ذرے دنیا میں احداؤ منصب میں پیسے میں ٹکے میں اس دنیا کے ٹکوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا دم ہلاتے پھرنا اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ تو اللہمہ اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان مومن اس کا اور دنیا کا رشتہ بندے اور سائے کسا ہو جاتا ہے وہ دنیا کی طرف مو پھیر کے چلتا ہے سائے اس کے پیچھے جاتا ہے میں نے ان کو بتایا علامت یہ ہے کہ جو مریدوں کی تلاش میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی نہیں ہیں ولیہ ہیں چھوٹی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت بے موسم پھل بند کمرے میں تالے کے ساتھ ان کے اندر آتے تھے یہ قرآن نے بیان ثبوت دے رہا ہوں اولیاء کا اور ان کی کرامات کا ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کلما داخل علیہ زکریہ المحراب وجد اندہا رزقا قال یا مریم انہ لکی حذا قالت ہوا من عند اللہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام باہر جاتے دروازے کو تالہ لگا کے جاتے بند کمرے میں واپس آتے کمرہ بند ہوتا بے موسم پھلوں کا امبار سیدہ مریم کے پاس پڑا ہو وہ پوچھتے مریم کہاں سے آگئے ارز کرتی ہوا من عند اللہ اللہ کی طرف سے ثبوت ہے کرامات اولیاء کا قرآن مجید میں اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا وقت آیا حضرت سیدہ مریم کی کرامت سورہ مریم میں قرآن مجید نے کہا اللہ پاک نے خوش خجور کی شاک کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ تر و تازہ ہو جائے گی پھل لگ جائیں گے نیچے چشمہ بے پر ایسا ہوا یہ کرامت سیدہ مریم کی ظاہر ہو پھر قرآن مجید سورہ النبل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات کرتی جب پوچھا درباریوں سے ہے کوئی ملکہ بلکیس کا تقضی لانے والا جن نے دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اس پر قوی ہوں میں لا سکتا ہوں میری طاقت ہے فرمایا تمہاری خدمت نہیں چاہیے جو کہے کہ میں اس پر قادر ہوں کہ لا سکتا ہوں جو میں کہے فرمایا وہ قبول نہیں ہے اس راستے پر میں کو زبا کیا جاتا ہے پھر ایک ولی اٹھا آصب بن برخیہ انہوں نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں اور جب آ گیا فرمانے لگے ہازا من فضل ربی اس میں میرا کچھ نہیں اللہ کا فضل ہے حضور سیدنا غوث العظم غوث السقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات جو قابل توجہ اور بڑی عظیم بات وہ یہ کہ علم شریعت کے باب میں میں ان اقوال کو لوں گا بہت سے اقوال صوفیاء اولیاء کی کتابوں میں ہیں اور لوگ بیان کرتے رہے مگر میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کروں گا صرف محدثین کی زبان سے آئیمہ حدیث نے کیا کہا تاکہ کوئی رد نہ کر سکے آئیمہ علم نے کیا کہا آئیمہ فقہ نے کیا کہا کیا صرف عقیدت مندوں نے آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے یا جلیل القدر آئیمہ علم آئیمہ تفسیر آئیمہ حدیث انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولایت میں غوث العظم تھے آپ علم میں بھی امام آزم تھے امام اکبر تھے اگر ٹائٹل دوسرا یوز کرنا چاہوں تو امام اکبر تھے جلیل القدر مفسر تھے امام تفسیر تھے امام حدیث تھے امام فقہ تھے یہ نہیں کہ صرف کرامتے ہیں اپنے دور کے بڑے اکابر آئیمہ جلیل القدر آئیمہ ان کے تلامزہ تھے جنہوں نے ان سے علم الحدیث علم التفسیر علم العقیدہ علم الفقہ پڑا اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے درس میں تیرا علوم کا درس دیتے تھے اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت پڑھاتے تھے طلبہ کو اور آپ کا جو دار علوم تھا مدرسہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا بغداد میں حضرت شیخ حماد دباس کا قائم کردا تھا جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا آپ کے مدرسہ سے علم تفسیر حدیث فقہ عقیدہ تصوف علوم معرف اور ناہ مصرف تمام علوم اور فتوہ ہر سال تین ہزار طلبہ جید عالم اور محدث بن کے فارغ تحصیل ہوتے تھے علامہ ابن تحمیہ کے بعض عقائد کے بعض معاملات میں انتہا پسندی آگئی مگر مجموعی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منکر تصوف تھے غلط ہے ان کے بعض معاملات میں ان کی تشریحات اور تعبیرات انتہا پسندانہ تھی جن سے ہمیں اختلاف ہے مگر مجموعی طور پر وہ منکر تصوف نہ تھے وہ تصوف کے قائل تھے تصوف پر ان کا عقیدہ تھا متصوف تھے اولیاء صوفیاء کی عقیدت مند تھے اور طریقہ قادریہ میں بیعت تھے اور اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تحمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہاں دمشق میں ایک مقبرہ تھا جو وقف تھا صوفیاء کے لئے اس کو مقبرت الصوفیاء کہتے ہیں مقابر الصوفیاء یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں اس کو امام ابن کثیر نے بیان کیا البدایا وننہایا میں اس کو امام زہبی نے العبر میں بیان کیا کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تحمیہ کے احوال لکھے ساروں نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا اس پر کوئی اختلاف نہیں مقابر الصوفیاء دمشق میں قبرستان تھا صرف صوفیاء اکرام کے لئے وقف وہاں دیگر علماء کی تدفین نہیں ہوتی تھی وہ الگ مقابر تھے علامہ ابن تحمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو حسب وسیعت ان کو مقابر صوفیاء میں دفن کیا آج کے دن تک قبر مقابر صوفیاء میں پھر آگے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی مقابر صوفیاء میں دفن ان کے شیخ تھے امام ابن قدامہ الحمبلی علامہ ابن تحمیہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم عقیدت مندوں میں سے یہ میرے پاس ان کی کتاب علامہ ابن تحمیہ کی کتاب الاستقامہ ہے اس نام کو یاد رکھیں کیا علامہ ابن تحمیہ کی دو جلدوں میں الاستقامہ سب سے زیادہ علیاء میں صوفیاء میں جس کا ذکر عدب و اعترام سے علامہ ابن تحمیہ کیا ہے اپنی جمیع کتب میں اور الاستقامہ میں حضور سیدنا غوث العظم منگڑت ہیں یہ اکابر علماء محدثین اس کو مانتے نہیں تھے اب علامہ ابن تحمیہ نے جو سیدنا غوث العظم کا ذکر کیا نام لکھا وہ نام وہ کہتے ہیں انشیخ علی بن عدرائیس شیخ یحیہ بن یوسف السرسری روایت کرتے ہیں اپنے شیخ علی بن عدرائیس سے وہ بیان کرتے ہیں انہو سعلا قطب العارفین ابا محمد عبدالقادر بن عبداللہ الجیلی کہ میں نے قطب العارفین سارے عارفوں کے علیاء کے قطب سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی سے سوال کیا اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں باقی کسی صوفی کا اور علیاء میں سے کسی کے ٹائٹل کے ساتھ بیان نہیں کرتے مثلا لکھیں گے ناکال الشیخ شہاب الدین ابو حفظ عمر بن محمد دسور وردی جس کا بھی ذکر کریں گے کہیں گے ناکال ابو عبدالرحمان السلمی ناکال البشر الحافی قال الحارس المحاسبی قال الجنید البغدادی مگر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے یا الشیخ لکھیں گے یا قطب العارفین لکھیں گے اور ٹائٹل کے ساتھ لکھیں ستر ہزار حاضرین آپ کی مجلس میں ایک وقت میں بیٹھتے ہیں ستر ہزار اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے مناکب الشیخ عبدالخادر جیلانی اب اندازہ کیجئے وہ لکھتے ہیں کہ ستر ہزار کا مجمعہ ہوتا لاؤڈ سپیکر نہیں تھے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جو آواز ستر ہزار کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے اتنی آواز ستر ہزار کے اجتماع کی آخری صف سنتے امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان ستر ہزار سامین میں کتنے ہزار ہاں محدثین بیٹھتے تھے کتنے آئی مائ فیک بیٹھتے تھے کتنے فوکہ ہاں کتنے محدث کتنے متقلم کتنے ناوی کتنے فلسفی کتنے مفسر بیٹھتے تھے جہاں ابن الجوزی جیسے لوگ عام سامین میں بیٹھ کے استفادہ کرتے ہیں ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کو لے کر کہا کہ حضور میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت ہے یہ اب امام یافعی اشافعی لکھ رہے ہیں اس کو ملہ علیکاری نے بھی بیان کیا دیگر عیمہ نے بھی بیان کیا آپ سے بڑی محبت ہے تو میں نے چاہا کہ آپ کی مجلس میں اسے چھوڑ جاؤں درویش کے طور پر تاکہ آپ سے سیکھے اور آپ کا شاگرد بنے اور کچھ مارے فتلے چلی گئی کچھ عرصے کے بعد ایک زمانہ گزار کے ماں بیٹے کو ملنے آئی اور اس نے آ کے دیکھا اپنے بیٹے کو وہ سلوک اور طریقت میں راستہ تیہ کر رہا تھا دیکھا اس کا چہرے کا رنگ زرد تھا نحیف تھا کمسور تھا اور بھوک اور فاقے کے اثار نمائیں تھے اور دیکھا کہ روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا اسی طرح ہی سفر ہوتا ہے روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا ماں تھی ماں تو ماں ہوتی ہے اس سے رہانہ گئے اس نے کہ کیا فقر اور کیا طریقت بیٹا بھوک سے مر گیا میرا وہ غصے میں آگئی حضر غوث پاک کی بارگاہ میں گئی ادھر دیکھا آپ مرگی کھا رہے تھے سالن مرگے کا تھا اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے ایک جگہ ہڈیاں جمع تھے اب ماں پارہ اور چڑ گیا اور کہلے گی اے سرکار آپ مرگیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے یہ کہاں کا سلوک ہے فرمایا بیٹھ جو مائی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں اب یہ امام یافعی اشافعی لکھ رہے ہیں میں کسے صوفی کا روایت نہیں دے رہا میرا تل جنان اٹھا کے دیکھیں